موسیقی یہ ایک علمیہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت دھائی کروڑ بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہے منظم پیشہور گروہ بچوں کو اغوابی کرتے ہیں اور اس مضمون کام پر آمادہ کرتے ہیں صرف کراچی شہر میں پیشہور گدگروں کی تعداد پجاز ہزار سے زائد ہیں اور پانچ سے آٹھ سال سے کم عمر پندرہ ہزار سے زائد بچے کراچی اور گرد و نوہ میں بھیگ مانگتے نظر آتے ہیں آخر ان کا استثال کرنے والا کون ہے؟ دورا مافیا ہے آپ کو پتہ ہے کسی کا بچہ کسی کی عورت کسی کا بیٹا یہ سب مل ملا کے ان کے باقاعدہ جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے اور ان پوائنٹس پہ یہ لاکے ان کو گاریاں چھوڑتی ہیں پہ شام میں اٹھاتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے یہ لوگ اپنا سیزن بنانے آئیں یہاں پر آتے ہیں عید کے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کو رمضانوں کے دنوں میں نظر آئیں گے تو یہ سارے کے سارے اس حوالے سے جو ہے نا کراچی کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ان کی آمدنی بہت اچھی ہو جاتی ہے جو بچھے سپول میں انہیں چاہیے تھے ان کے آلات پر دیکھیں جو روڑوں میں پہر رہے ہوتے ہیں اور آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں کون نیڈی ہے کون نیڈی نہیں ہے ہمارے ہاں ریلوے میں بھی اپنے کہا آپ کو نظر آتے ہیں ریلوے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کوئی تہوار ہوتے ہیں تو ان دن ان کی تیدار بڑھ جاتی ہے ہمارے بڑھ جاتی ہے لیکن ٹرین سے زیادہ ان کو روڈ سوٹ کرتا ہے ٹرین سے زیادہ بائی روڈ ٹریبل کر کے آ رہے ہوتے ہیں جو ٹرین میں ہوتے ہیں کہ کوئی ٹکٹ لے کے آ رہا ہوتے ہیں تو وہ تو ایک منافعٹ پاسنجر بن گیا لیکن جو اس طرح سے آتے ہیں تو ہم ان کو وہیں پر ہی ہمارا سٹاف ان کو روگ لیتا ہے اسٹیشنوں پر کچھ کر جاتے ہیں کچھ پہنچ جاتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں جو نظر بھی آتے ہیں جو یہاں پہنچتے ہیں یہاں جو ہمارے نظر میں ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹیشن کے لیمٹ میں ہوتے ہیں اس باؤنڈری وال میں ہوتے ہیں تو ان کو پگڑ کے ایدی کیا والے کر لیتے ہیں یہ محول ایک شہری کے لیے سازگار دکھائی نہیں دیتا مگر یہ فقیر خانہ بدوش زندگی کے تمام رنگوں سے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں دو سو تین سو مانگتے ہیں بس اتنا مانگتے ہیں کہ روٹی صبح چاہے ہوئے سام کو روٹی بس ختم پھر مانگنے چلے جاتے ہیں ایسے زیادہ بھی نہیں مانگتے ہیں خانہ بدوش خاندان مجبوریوں اور بیبسی کو بہانہ بنا کر بھیگ مانگتے ہیں ایک عورت کو قطعی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک مستقبل کے میمار کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے یہ نو میں نہیں ہوگی بیٹھی رہتی ہے نہیں ہوتی پریزہ ابھی ادھر پہ ہم لوگوں نے پلات لیا کسٹ پہ لیا کسٹوں پہ ابھی ایک ایک میں ادھر پیسے ہم لوگ دیتے ہیں کٹھے کر کے ادھر دیتے ہیں ہم لوگ لوگوں کی نفسیات سے کھلنا ان پیشہور گداغروں کا مشغلہ ہے اور بچوں کے چہرے پر چھائی معصومیت کو کیش کرانا ان کو خوب آتا ہے اس میں بھی جو ہے اسی طرح کے لوگ انوارم ہیں کہ جو باقیادہ ہماری سائیکی عام آدمی کو سائیکی کو جانتے ہیں کہ اچھا جی وہاں پہ جا کے کس طرح سے آپ نے ان بچوں کو یوں استعمال کرتے ہوئے اور ان سے آپ پھر ان کے حمدردی حاصل کر کے اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بڑے موسطر پری کس کیا جا گیا ہے میں خود بھی ہوں دارے پاتے میری اولاد ہیں چھوٹے بچے ہیں تو جب وہ ہوتے تو مجھے میرے سامنے وہ بچے آجاتے ہیں اور ان کے جب باؤں میں چپلنی ہوتے اور وہ جو حالت جن کے ہوتی ہے تو فوراں ہی میرا دل چاہے گا جب مجھے پتا ہے کہ اس کو ہے لے پر بھی اس بچے کو دیکھتے ہیں میں فوراں اس کی مدد کرنے کو اتجاب کر رہا ہے اموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کی پیدایشی طور پر کون نقص ہوتا ہے اس کو بھی وہ جو ہے نا کیش کرا رہی ہوتی ہے اور اگر صحیح سلامت بھی ہوتے ہیں بچے تو ان کو بھی خراب کیا جاتا ہے کبھی ہاتھ پر موڑ دیے جاتے ہیں توڑ دیے جاتے ہیں تو وہ شقی القلب لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پورا مافیا اس میں انوالو ہے چائل پروڈکشن ایتھارٹی بچوں کے خوخ دینے کیلئے سرگرم ہے تاکہ بچے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ جائیں نائیٹین سیونٹی تھری کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل تھرٹی سکھ میں لکھا ہے کہ جو اسٹیٹ جو ہے وہ تمام انسٹیٹوٹس کو جیسے مہریج آب وومن ہو گیا یا چائل رائٹس ہو گیا ان کو جو ہے یہ سٹیٹ کی زمیداری ہے کہ یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی ایٹین امیندمنٹ آنے کے بعد یہ جو چائل پروٹیکشن جو ہے وہ پیورلی جو ہے وہ پروینشل سبجیکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اسی طرح چائل پروٹیکشن ایکٹ میں ہم نے سیج کیا ساری چیزوں کو جس میں چائل لیبر بھی ہے چائل ابیوز بھی ہے اس میں کارپوری پنشمنٹ بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے ان سے پروٹیکشن کے لیے اس ایکٹ میں یہ ساری پروویجنز رکھی گئی ہیں کہ یہ چائل پروٹیکشن ایٹھارٹی اور چائل پروٹیکشن ایکٹ بچوں کے جتنے بھی حقوق ہیں اور وہ ہیں ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کرے بچے دوسرے شہروں سے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں ایسے ہی گیارہ بچوں کو گزشتر دنوں پولیس نے بازیاب کیا ان بچوں کی عمر نو سال سے پندرہ سال کے ترمیان بچوں کے حقوق کی پامالی اور ان کے عزت نفس کو مجروع کرنے والوں کے لیے سزا کیوں نہیں اس پر قانون سا بیگاریٹ کا اس لیے تھا کہ فکرہ کے لیے جو لوگ استعمال کرتے تھے بچوں کو ان کو بقاعدہ عرص کی عراتہ تھا اور ان کو ایس جی ایم ایس ایم گزار نے پیش کی عراتہ تھا ان کو سزا بھی زیادی لیکن وقتاں گزرتے وقت پر سال یہ چیز ختم ہوتی نظر آئی بلکہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ کلے عام کو ان کو پوچھنے والا نہیں ہیں وہ اپنے استعمال کر رہے ہیں بچوں جس طرح سعمال کریں آپ کو ڈ سٹیٹ جتنی بھی ہیں مین شاہ رہاں پر آپ دیکھیں اس کا طرح میں کیا نام اور تک بچوں کو بہت میں لے گونتی رہتی ہیں اور اسے مطلب یہ دیکھنے بچوں کے لیے مجبے ایسے چاہیے گونتی چاہیے اور بہت سے ایسے نظر بھی آتی ہیں جو کہ میڈیکل کے پرسکرپشن ہاتھ میں لے گونتی رہتی ہیں کہ ہمیں دبائیے چاہیے بچوں کے لیے جتنی کو کوسٹی میڈیشن لکھیں یقیناً ان بچوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے مگر یہ اپنے آپ سے بے خبر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں یہ بچے دشت گردگرو کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ شعور کے منازل میں نہیں ہوتے لہٰذا یہ خود اپنے اور دوسروں کے لیے نقصان در ثابت ہو سکتے ہیں اوہران ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں میرے خان میں ایک تو کال اور فیل میں جو تضاد ہے وہ بھی ایک بڑا ریزن بنا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو ہم بات بھی بہت کرتے ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں دعوے بھی کرتے ہیں لیکن اینڈ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وہی حال ہے آج بھی آپ دیکھیں وہی بچے وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے بھیٹ مانگتے ہوئے یا یہ خواتینیں اس کو اٹھاتے ہوئے ان کے وہاں پر یا بچے خود بھیٹ مانگتے ہوئے چورہوں پر اس پر ہمیں نظر آتے ہیں آگے دیکھئے قوت ارادی اور مستقل مزاجی کی کچھ کہانیاں ان بچوں کی زبانی جو کل سڑکوں پر ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے پہلے میں دستار کی تھی مانگنا شروع گیا ہمیں پتہ نہیں یہ تعلیم کیا چھجے کیوں کیا ملتا اس تعلیم سے کیا ہوتا ہے تعلیم سے آستہ آستہ میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھا نہیں لگتا ہے مانگنا جا کچھرا چھونا گھڑن میں آٹھ ڈالنا بیریئر بسک ان کے بنتا ہے ان کی لائف میں پڑھنے میں ان کے پیرنٹ زیادہ بنی رہتا ہے گداغر مافیا ان بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ان سے نہ صرف ان کا بچپن بلکہ انا اور عزت بھی چھین لیتے ہیں پھر معاشرے میں ان کا فعال شہری بننا تقریباً مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو جاتا ہے وہ بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے ان ہاتھوں میں نادیدہ کشکول اور لب پر سوال آنکھوں میں بیبسی کا تحفہ دے کر یہ بیرہم ان سے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق بھی زب کر لیتے ہیں ایسے میں کچھ لوگ ہاتھوں میں علم کی شمالیے اندھیروں میں اپنے حصے کا دیا جلاتے نظر آتے ہیں ہاں یہ انقلاب اس بستی میں پیدا کرنا بہت مشکل تھا بچوں کے اندر ایک موٹیویشن پڑھائی کے ریلیٹیٹ پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ ان سے وہ جو ان کی ٹائمنگ ہیں جس وقت یہ کماتے ہیں جس وقت یہ مانگنے جاتے ہیں جس وقت جو بھی چھوٹا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیفرنڈ ان کے کام ہیں اس وقت ان کو اس کام سے ہٹا کے ان کو سکول بھیج رہے ہیں ان کو نان فارمال ایڈوکیشن دے رہے ہیں بہت ہی مشکل ایک ٹارگٹ ہے اور کیونکہ ان کی ہر فاملی کے اندر کم از کم ساتھ اٹھ اس طرح کے بچے ہیں اور ہر بچہ پرڈے چاہے بیگنگ کر کے چاہے وہ لکری چنکے لوہا بیچ کے سکرائپ کا کام کر کے وہ پانچ سو ہزار اگر دن کے لارے تو ان کی ایک انکم اچھی ہو رہی ہوتی ہے ہم اس ٹائم پہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ سکول جائے بہت ڈیفرکلٹ ہوتا ہے ان کے پیننس کو موٹیویٹ کرنا بچے ہوتے اندر سے ان کے دوسرے بچے کو دیکھ کے ایک شوق ہوتا ہے پڑھنے کا لکھنے کا آگے بڑھنے کا لیکن جو بیریئر بیسی ان کے بنتا ہے ان کی لائف میں پڑھنے میں وہ ان کے پیننٹ زیادہ بڑھ گئے بہت سنزیٹیب کام ہے اس کو ہم اس طرح آرام سے نہیں لے سکتے اس میں ہمیں تمام پہلوں کو جو ہے اس کے ساماجی معاشی اور یہ جو ہے اس میں ان کا سائکو انیلیسیس بچوں کی اس نفسیات اور ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں ایک سوشل بیہیوریل چینج لانی پڑے گی کہ بلکل اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل سے آتی ہے اور بہت سلو پروسس ہے اس میں ہم ایک دم سے کوئی کسی میں ریولیشنری چینج تو وہ فیوت ریئر تو ہو سکتا ہے لیکن اوورال ہم اس کو نہیں کہہ سکتے وہ بڑا سلو پروسس ہے کہاں کے پھول تھے ہم کس جگہ کھلے آ کر دیکھ رہی ہے جو خوشبو ہمارے سینوں میں نہ اس کی صبح تمنا نہ اس کی شام جمال ہمارے پاؤں کا چکر عجیب چکر ہے کہ آب و دانہ و مال و منال کا جادو کسی کو ایک جگہ پر ٹھہرنے نہیں دیتا ادھر بیٹھے ہیں ادھر سے بھی بھگا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر سے بھگا کے قریب لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں ابھی کیا کریں یہ بات کا گھنکہ نہیں کرو جو کرے گا وہ ہی مرے گا مجبور آدمی ہوتے تو بھاگتے بھی ہیں مجبور ہوتے تو چوری بھی کر لیتے ہیں اوشی کی بات ہے وہ ہماری بات پہ ہے ہم نے ایک بات کہتے ہیں اچھے درہ سے کماؤں بچوں وہ کھلاو دینے والا وہ اللہ بری نظر سے نہیں سچی کماؤں سے محرمت کرتے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کشکول توڑ کر ان بچوں نے علم کا راستہ اپنایا ہے کہ روشنی کی اہمیت کو وہ تسلیم کر گئے ہیں یہ رام ہے جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا آج اپنے مستقبل کے خواب میں گم ہے جو یقیناً کل روشن ہی ہوگا پاکستان کا روشن نام ہوتا ہے جب ڈوکٹر بن جائے ہیں لوگ بولتے ہیں ڈوکٹر بن گا کیسے ڈوکٹر بن گا کیسے ہر کوئی بچہ کچھا نہ چونگے جو مانگ گئے ہیں گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اسی بستی کی تلخہ قائق میں ایک میٹھی بھی رہتی ہے گڑھیا سے میٹھی نے گیارہ برس کی عمر تک بھی مانگنے کا پیشہ اپنایا تھا پہلے میں دستار کی تھی مانگنا سر گیا وہ زندگی کی اس تلخیوں کو کبھی نہیں بھونتی میرے کویتا جاری گلی کھالی تھی کویتا میری دوستو وہ آگے چلی گی اس کو دیکھ کے اس نے کچھ نہیں گا مجھے دیکھا اس نے دیکھا اس نے میرے ہاتھ لگا اللہ میں نے بھی ٹوڑ سوال چمار مار اس کے موہ پہ وہ اس سے چلایا میں چلایا میرے بولا ہے سر میں لگتی آپ پڑے ہو کے لڑکیوں کو اسے چھہڑتے ہو اپنا کچھ سگار بڑھنا دے آپ کو سر میں لگتی آپ کے گھر پہ بیٹے آؤ ان کو بھی ایسے بیج دیتے میں نے اس کو ٹوڑ سوال جبا دی پھر وہ گلی میں پھر کبھی مجھے نہیں دیکھا میں نے اس کو پوٹے آج سے چمار لگائے جب ایک عام آدمی گداغر بچوں کے درد کو محسوس کرتا ہے تو پھر ریاست کیوں نہیں انسان کو اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی اولاد ہیں ایسا کسی بچے کو دیکھیں آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے ہر شخص کو چاہیے اور وہ مائیں بھی جن کے اپنے بچے ہیں وہ یہ سوچیں کہ یہ میری اولاد ہیں اتنی مشکل سے انسان اس دنیا میں آتا ہے تکلیفیں اٹھاتی ہیں ماں اور پھر اس کو اس طرح سے استعمال کریں رحم دلی کا جذب جب تک نہیں ہوگا ہم کیسے کام کر سکتے ہیں رحم کھائیں خدا راپنے بچوں کو بھیکاریوں کے بچے بھی اپنے بچے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے اگر یہی اسی طرح سے تعداد بڑھتی رہی تو اس ملک کا کیا حال ہوگا اس بستی کا رام چند بھی ایک مثال بن کر اُبھر رہا ہے میسے ہمیں بہت سونگ تھا پڑھنے کا اور بچے جاتے تھے پڑھنے لگنا اسے دیکھ کے میں بہت سونگ ہوتا ہے پڑھنے لگنا اس کے پہلے کام کرتا تھا کباری کا ابو کے ساتھ کباری کا کام کرنے جاتا تھا میسے ہمیں تو کام کرنے جاتے تھے تو پیسے ملتے تھے پر ہمیں پڑھنے اچھ لگتا تھا ہمیں پڑھنے بہت اچھ لگتی ہے کیونکہ مجھے سونگ ہوتا ہے پڑھنے لگتی ہے میسے ہمارے پاس پڑھنے جاتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے جائیں گے وہ بھی پڑھنے گے میسے سب کی یہ تمنہ ہے ہم پڑھنے کچھ نہ کچھ بنے میسے فائدہ ہوگی جو پڑھنے جائیں گے تو کچھ اچھی نوکری مل جائے گی کوئی اچھا کام مل جائے گا ابھی جو نہیں پڑھیں گے یہی کام کریں گے بس کبھاڑی کا پڑھنے گئی ہے پیدا جو پڑھنے لگتے دماغ زیادہ آجاتا ہے یہ اپنا تعلیم حاصل کرتا ہے پاکستان کا نام روشن کرے گا اس لئے میسے پڑھنے لگنے میں یہ فائدہ ہے اور جو میں پڑھنے لگ جاؤں گا تو میں اپنی میس کی طرح بنوں گا یقیناً ایسے اقدام سے دہشتگردی کا خاتم ہو سکتا ہے ایسی دہشتگردی جو پہلے ناپختہ ذہنوں میں پلتی ہے پھر حقیقت کا روب دھا کر معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اس کے جھڑ کو قتم کرنا پڑے گا یعنی ہی کہ ہم بچی کو لے کے کسی اچھے سے اس میں ادارے میں آپ کے لے کے آ جاتے ہیں لیکن پیچھے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں گرسری بن رہی ہوتی ہے ہم دیکھیں جھڑ کہاں ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے کی بھی بات ہے کہ کراچی کے اندر ایک ہوا کھڑا ہو جائے تھا سوشل میڈیا ٹھیک خرار تھا اخبارات بتا رہے تھے بچوں کے آخواہ کہا رہے تھے لا مطنعی سلسلہ چنو ہو گیا ہے اور لوگوں کو تحفظ کا احساس کراچی میں صرف اس وقت آیا وقتی طور پر جبکہ رینجرز نے کراچی میں اپنا کام کرنا چنو کیا جیسے جا جیسے جا جیسے جا بھی جیسے جا تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنی بستی میں دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے یہ ایک نقطہ آغاز ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے ملک میں اسی طرح کی ایک فضاء ہموار ہو اور کوئی بچہ سالک پر بھی نہ مانگے